موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ وقت کی نمازیں اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان پانچ وقت کی نمازوں کے بعد کونسی ایسی نماز ہے جو بہت اہم ہے اور جو اللہ کو بہت پسند ہے اگر آپ کا جواب تحجد ہے تو بالکل صحیح جواب ہے پانچ وقت کی نمازوں کے بعد جو نماز سب سے اہم درجہ رکھتی ہے اور جو نماز اللہ کو بہت پسند ہے اور جس نماز کے بعد مانگی جانی والی دعائیں اللہ کو بہت پسند آتی ہیں اللہ اس نماز کے بعد کی جانے والی دعائوں کو قبول فرماتا ہے اس وقت کا رونا اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اللہ کو بہت پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی جس کو تحجد کی نماز کہا جاتا ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی گیارہ مہینوں میں تحجد کی نماز تو ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہو پاتی ہے ہم لوگ کمزور ہیں گنے گار ہیں خطاکار ہیں فجر کی نماز تک نصیب نہیں ہوتی ہے لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں سہری میں ہم سب لوگ اٹھتے ہیں رمضان کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس مہینے میں ہم لوگوں کے لیے پانچ وقت کی نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تحجد، اشراق، اوابین، چاشت اور بہت ساری نفل نمازیں ہم لوگ اس مہینے میں آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تحجد کی نماز آپ بالکل مص مت کیجئے گا تحجد کی نماز پڑھئے روزانہ پڑھئے نیت کیجئے کہ پورے رمضان میں تحجد کی نماز آپ سے مص نہیں ہوگی اور تحجد کے بعد دس منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کیجئے آنسو تبکانے کی کوشش کیجئے اللہ کے سامنے ایسے مانگیے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کیجئے اپنی کمزوری کو بیان کیجئے اپنے مسائل کو سامنے رکھیے اللہ کے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ساری چیزوں کا سالوشن مانگیے کہیے اللہ سے کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے تیرا ہی دربار ہے جہاں سے ہمیں مل سکتا ہے اور تیرا ہی دربار ہے جہاں ہماری ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں تحجد کا وقت آپ کی ہر پرابلم کا سولوشن کا وقت ہے تحجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ جس وقت میں آپ اپنی ہر مشکل کو اپنے مالک کے سامنے رکھ سکتے ہو اسی لئے تحجد مسمت کیجئے گا اب تحجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور تحجد کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں اور تحجد کی نماز ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تحجد کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ تحجد کی نماز میں حضور علیہ السلام کبھی چار رکعات پڑھا کرتے تھے کبھی چھے رکعات پڑھا کرتے تھے کبھی آٹھ تو کبھی دس اس طرح حضور علیہ السلام رکعت تحجد میں پڑا کرتے تھے حضرت عبداللہ روی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ روی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وطر پڑا کرتے تھے تو آپ روی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چار اور تین کے ساتھ چھے اور تین کے ساتھ آٹھ اور تین کے ساتھ آپ کی وطر کی رکعتیں نہ تیرہ سے زیادہ ہوتی تھی اور نہ ساتھ سے کم یعنی حضور علیہ السلام کم سے کم چار پڑا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ تیرہ وطر کے ساتھ تو پتہ یہ چلا کہ ہم چار رکعت کم سے کم پڑھ سکتے ہیں اور دس رکعت زیادہ سے زیادہ تحجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں پڑھنا کیسے ہے؟ دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ روی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نو رکعت پڑھتے تھے ان میں وطر بھی ہوتی تھی اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم چھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد تیرہ رکعت پڑھتے تھے اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان اور غیرے رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو ان تمام احادیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ ہم چار رکعت بھی تحجد کی پڑھ سکتے ہیں چھ بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دس بھی پڑھ سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ تھی وہ آٹھ رکعت تحجد پڑھنے کی تھی اسی لیے اب آپ کو جیسے سہولت ہو بہت پہلے آپ اٹھ گئے سہری کا ٹائم ختم ہونے سے تو آپ دس پڑھ لو اور دس سے زیادہ چاہو من چاہ رہا ہے آپ کا زیادہ نوافل پڑھنے کا تو آپ جتنی زیادہ چاہو دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ تحجد کی نماز بہت آسان ہے دو دو رکعت کر کے تحجد کی نماز پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ فائنل کر لیں کہ آپ کو کتنی رکعت پڑھنی ہیں مال لیجئے آپ آٹھ رکعت تحجد کی پڑھنا چاہتے ہو یا چاہتی ہیں ہماری بہنیں تو نیت کر لو کہ میں آٹھ رکعت تحجد کی پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد دو دو رکعت کر کے آپ آٹھ رکعت کمپلیٹ کریں اور اس سے زیادہ آپ کا پڑھنے کا دل چاہے تو پھر نیت کر لیں مال لیجئے آپ آٹھ کے بجائے بارہ پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہو گیا تو دو دو رکعت کر کے بڑھاتے چلے جائیں اچھا کونسی صورتیں پڑھی جائیں گی جیسے ہم نارمل نفل نماز پڑھتے ہیں صور فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی صورت ملاتے ہیں جیسے ہم نارمل نفل نماز پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح سے تحجد کی نماز پڑھی جاتی ہے کوئی الک سے کوئی خاص صورت نہیں ہوتی جو تحجد کی نماز میں پڑھی جائیں جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی صورتیں آپ تحجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ طریقہ خواتین کے لیے بھی ہے مرد حضرات کے لیے بھی ہے تحجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے لیکن جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عشان کی نماز پڑھ کر سو جائیں پھر اٹھ کر تحجد کی نماز ادا کریں جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ روی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں نیند فرماتے تھے اور آخری حصے میں بیدار ہوتے تھے اور نماز ادا فرماتے پھر اپنے بستر پر واپس آ جاتے تو مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ آپ عشان کی نماز پڑھ کے سو جاؤ اور سہری کا ٹائم جب ختم ہونے والا ہوتا ہے اس سے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ یعنی رات کے آخیر حصے میں آپ اٹھو اور تحجد کی نماز پڑھو یہ بیسٹ ہے اور یہ سننا طریقہ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب سو جاؤ گے تو بالکل سہری کے آخری ٹائم میں اٹھو گے تو پھر آپ جیسے کہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بعض لوگ بارہ بجے سوتے ہیں ایک بجے سوتے ہیں دو بجے سوتے ہیں تو پھر وہ سو گئے تو اٹھیں گے تب جب بالکل سہری کا آخری ٹائم چل رہا ہوگا تحجد میں نہیں اٹھ سکتے ہیں تو وہ سوے بغیر تحجد پڑھ لیں سوے نہ تحجد پڑھ لیں پھر اس کے بعد تحجد پڑھ کے سو جائیں ٹھیک ہے لیکن بیسٹ ٹائم تحجد کا وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو حدیث کی روشنی میں بتایا ہے تو یہ تحجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھ لوگے جب آپ تحجد کی نماز پڑھو تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اور تمام مسلمانوں کے لئے آپ دعا کریں تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جتنا ہو سکے اپنے مالک سے اپنے اپنے لئے دعا کریں تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں اور اس کلپ کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں مجھے امید ہے کہ آپ کا ہر مسئلہ آپ کی ہر کنفیزن تحجد کو لے کر دور ہو گئی ہوگی اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے